آتے ہیں جو ہے تلخی کے لیے نہیں کر رہا لیکن یاد دہانی کے لیے قرار کر رہا ہوں ہم لوگوں کی سیاستدانوں کی میموری جو ہے بڑی شاٹ ہوتی ہے جناب سپیکر اگر یہ ایوان جو ہے ہم نے چلانا ہے جس طرح یہ ایوان چلنا چاہیے تو جو آپ نے روایت سیٹ کی ہے اس کو فالو ہونا چاہیے جو عصد کیسر صاحب نے اس فالو کی اب اسیٹ کی اس کو نہیں فالو ہونا چاہیے جناب سپیکر ہم لیجسلیشن کے لیے لیجسلیشن کے لیے نیب آرڈیننس کے اوپر لیجسلیشن کے لیے ان کے گھر میٹنگ پہ گئے ان کے گھر میٹنگ پہ گئے آج یہ جائیں گے آپ کے گھر جائیں گے لیجسلیشن کے لیے جوائنٹ لیجسلیشن کے لیے یہ اور بات ہے کہ جس کمرے میں میٹنگ ہو رہی تھے اس کے باہر جو آدمی آئیس آئی کے بیٹھے ہوئے تھے انہی کے گھر میں ہے میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں جہاں بے سویکر میں ایف ای ٹی ایف کے اوپر میٹنگ ہوئی نیب آرڈیننس کے اوپر میٹنگ ہوئی آملہ پہ میٹنگ ہوئی سب ان کے گھر ہوئی ہم نے کوپریٹ کیا کیونکہ نیشنل ایمپورٹنس کی لیجلیشن سین ہم نے کوپریٹ کیا لیکن ان تمام میٹنگوں کے میں آئیس آج یہ تانہ دیتے ہیں نا ابھی بھی تانہ دیا ہے آئیس آئی باہر بیٹھی ہوئی تھی اور جناب سویکر یہ ہمارا ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی عزت اور تقریم کو جو ہے انہانس کریں کسی اور نے آکے ہماری عزت اور تقریم کو انہانس نہیں کرنا آپ نے یہ جو نیشٹ اٹھایا اسے انہانس ہوئی ہے جو ایک تقریم اور عزت جو ہے وہ زمین پہ رولی گئی آپ نے یہ انیشیٹیو کر لے کے ایک یہ خوشی منا رہے ہیں بالکل ہم بھی ان کے ساتھ ہیں یہ جیوبیلیشن ہے ان کے بینچوں کے اوپر ہم بھی ان کے ساتھ ہیں یہ آپ کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان کو ویلکم کیا بڑا اچھا کیا ہمیں کوئی گلہ گزاری نہیں ہمارے ہم سمجھتے ہیں یہ قابل تحسین ہے لیکن خدا کے لیے اگر آپ کی روایات فالو کرنی ہے تو اپنی روایات کی کنڈیمنیشن کریں ان کو یاد کریں اپنے آپ کو ابزولف کریں ان چیزوں سے اپنے آپ کو پیوریفائی کریں ان چیزوں سے جو چار سال انہوں نے کی ہیں اور اس روایات جو روایات کو جس کا آپ نے ابتدا کیا ہے اجھ کو فالو کریں وما علین اللی البلا جی پوائنٹ آف پرسنل ایکسپینیشن یہ میں ایک ریکویس کروں گا اپنے ہونر بل سب کلیگ سے کہ ہم کوئی بہتری کی طرف سب مل جل کے جا رہے ہیں ہم کوشش کریں کہ محول ایسا رکھیں جس میں ہم مل جل کے کام کر سکے پاکستان کی بہتری کی خاطر ایک دوسرے کی عزت کریں ہم سب کی عزت اکھٹی ہے کوئی الادہ نہیں ہے چاہے اس سائیڈ پہ ہوں جا اس سائیڈ پہ ہوں سو ہم پلیز اپنے الفاظ چن کے بات کریں اور وہ کریں جس سے کسی کی دل ازاری نہ ہو حسد صاحب اور ساتھ ساتھ انہوں نے بولائے کہ وزیر اعلیٰ اکی پی کا اخوانستان سے خود مذاکرات کا کہنا فیڈریشن پر حملہ ہے کوئی بھی صوبہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا ہے علی امین کا پورا بیان زہر قاتل ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں میمبران کے ساتھ بہت غلط ہوا ہم سے ہمارا حق نمائندگی چھینہ گیا تھا تاریخ کی درستگی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے چار سال میں جو کیا ہے اسے پہلے درست کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی عزت و تقریم خود کرنی ہے بہار سے یہ کرنے کوئی نہیں آئے گا وزیر دفاع خاجہ عزف قومی اسیملی میں زہار خیال کر رہے تھے انہوں نے جو علی امین گنڈپور کا جو بیان تھا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا بیان پورا زہر قاتل ہے اور اس طرح سے تمام مذاکرات تمام بات نہیں ہو سکتی ہے کوئی بھی صوبہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریک مذاکرات نہیں کر سکتا ہے وزیر اللہ کے پی کا اغوانستان سے خود مذاکرات کا کہنا فیڈریشن پر حملے کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں میمران کے ساتھ بہت غلط ہوا ہم سے ہمارا حقی نمائندگی شینہ گیا تھا انہوں نے کہا کہ جو تاریخ تھی اسے اب دورانہ نہیں بلکہ درست کرنا چاہیے جب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو کسی نے آواز بلند نہیں کی تھی مگر ہم اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم آواز بلند کرتے ہیں وزیر اللہ کے پی نے کس حیثیت سے اغوانستان سے مذاکرات کا اندیا دیا خاج آسف نے سیبلی فلور پر یہ سوال اٹھایا اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈپور کا جو پورا بیان تھا وہ زہر قاتل ہے کوئی بھی صوبہ کسی بھی دوسرے بل کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا اور ایسا بیان جو ہے وہ فیڈریشن پر حملے کے مترادف قرار دیتے ہیں خاج آسف نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وزیر اللہ کے پی نے ملکی سلامتی کو دعو پر لگایا ہے اس طرح سے بیان دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں مہمبران کے ساتھ بہت غلط ہوا تھا اور یہ جو روایت ہے اسے دورایا نہیں جائے گا بلکہ اسے درست کیا جائے گا اگر ان لوگ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم آواز اٹھائیں گے مگر ہمارے ساتھ جو ہوا تھا انہوں نے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی